بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شباز جیماز ڈیکچرز کے ساتھ حاضر خدمت ہوں آج کی ویڈیو میں فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس اور فیوچر پروفیکٹ ٹینس کو ایکٹیوائس میں اور پیسیوائس میں بنانے کا طریقہ جو ہے بتایا جائے گا ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھئے گا اگر آپ میری ویڈیوز کو صبر و تحمل کے ساتھ جو آخر تک دیکھیں تو صرف بیس دن میں آپ کو انتہائی شاندار نتائج حاصل ہوں گے تو سٹارٹ کرتے ہیں فیوچر انڈیفینیٹ سے فیوچر انڈیفینیٹ ٹینس اے وی آپ کو نظر آرہا ہے اے وی سے مراد ہے ایکٹیوائس ایکٹیوائس میں اس کے دو ہیلپنگ ورپس ہیں شیل اور بے ورپ کی فرسٹ فارم استعمال ہوتی ہے فرسٹ فارم آب ورپ اور پیسی وائس میں یعنی کہ پی وی اب آپ کے سامنے آپ کے نظر آرہا ہوگا پی وی پی وی میں کیا کرنا ہے شیل اور ویل کے ساتھ صرف بی کا اضافہ کر دینا ہے شیل بی وی بی اور آپ جانتے ہیں کہ پیسی وائس کے تمام جملوں میں ورپ کی تھر فارم استعمال ہوتی ہے اس انفارمیشن کو اچھے طرح سے ذہن نشین کر لیں سنٹینسز کی طرف آتی ہیں شیل دو دس ورک ان دہ ایبننگ اب آپ نے دیکھا کہ ویل کے ساتھ ورپ کی کونسی فارم لگی ہوئی ہے فرسٹ فارم دو فرسٹ فارم ہے دو دیڈن تو یہاں پر دو ایز ہیلپنگ ورپ نہیں آیا ایز فرسٹ فارم آب ورپ آیا ہے شیل دو دس ورک ان دہ ایبننگ وہ یہ کام شام کو کرے گی تو پیسی ویس کیا ہوگا دس ورک شروع میں آ جائے گا آپ جانتے ہیں کہ پیسی ویس میں اوبجیکٹ پہ لے آ جاتے ہیں دس ورک ویل بی ڈن بائی ہر ان دہ ایبننگ نیکس سنٹرنس ہے ویل ہی ٹائپ تہل اپلیکیشن کیا وہ اپلیکیشن ٹائپ کرے گا پیسی ویس میں کیا ہوگا ویل دا اپلیکیشن بی ٹائپ بائی ہم تیسرا ہے دی ویل ناٹ پلی دا میچ پیسی ویس کیا ہوگا دا میچ ویل ناٹ بی پلیڈ بائی دیم اب آپ نے دیکھا کہ یہ جو تین سنٹرنس ہیں ٹوٹل چھے ہیں تین ایکٹیو ایس میں ہی اور تین پیسی ویس میں ہیں ٹھیک ہے اب فیوچئر پھوپیکٹینس کی طرف آتی ہیں فیوچئر پھوپیکٹینس کے ایکٹیو ایس میں ہیلپنگ ورپس ویل ہیف شل ہیف ہیں اور وہ اب کی تھرڑ فام استعمال ہوتی ہے جبکہ پیسی ویس میں اس کے ہیلپنگ ورپس میں جو ہے صرف بن کا حضافہ کر دینا ہے کیونکہ بی واز بن تھرڑ فام بن ہے will háب بن shall have been اور third form of verb استعمال ہوتی ہے آپ جانتے ہیں کہ perfect جو تنسز ہیں کہ ایکٹی وائس میں بھی third form استعمال ہوتی ہے اور پیسی وائس میں تو third form ہوتی ہی ہے چاہے کوئی بھی ٹینس ہو سنٹنسز دیکھیں he will have finished the work before 7 p.m. جس طرح سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ future perfect tense کہ helping verbs will have اور shall have ہیں اور پیسی وائس میں will have اور shall have کے ساتھ صرف been کا اضافہ کر دینا ہے تو سنٹنسز کو دیکھیں he will have finished the work before 7 p.m. وہ سات وجہ سے پہلے کام ختم کر چکا ہوگا پیسی وائس کیا ہوگا the work will have been finished by him before 7 p.m. next step she will have cooked food before birthday party before the birthday party پیسی وائس کیا ہوگا food will have been cooked by heart before the birthday party آپ نے دیکھا کہ she will have ہے تو پیسی وائس میں کیا آگیا ہے food will have been been کا اضافہ ہوگیا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ birthday party سے پہلے وہ کھانا پکا چکی ہوگی ٹھیک ہے آپ صرف helping verbs کو ذہن نشین کر لیں اور فارما verb کا پتہ ہونا چاہیے ٹینس آسانی سے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو ویڈیو کو جو ہے اگر اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں کومٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں اگر آپ سبسکرائب کر لیں گے تو آپ کو بہت فائدہ ہوگا موسیقا موسیقا